امید کی نظر سے دیکھتے ہیں جانتا ہے کہ ہم بات کر رہے تھے فیر الیکشن کی اگر چیز جسر جو ہے کازی عیسیٰ جو ہے ان کی قریبیلیٹی ہے تو کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن مل جائیں گے یا وہی دو ہزار اٹھارہ کے آٹی ایس اور اس طرح کے گپلہ شپلہ ہو گئے خوابت صاحب الیکشن میرا خیال ہے فیر ہوں گے لیکن جو ایک انڈیو فیور پی ٹی آئی کو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ملی تھی وہ انڈیو فیور اب نہیں ملے گی وہ جس طریقے سے ایک خود ملیٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک چیز بنائی تھی وہ چیز آہستہ آہستہ ان کے ہی گلے پڑ گئی اور وہ مانسٹر بن گئی میرے خیال میں اب اس کو کنٹرول بھی وہی کریں گے ان کے طریقے کار ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ظاہر ہے پارٹی کی اندر لوگ بھی پکڑ کے ڈالے ہوئے تھے وہ لوگ اسی طریقے سے غائب بھی ہوئے ہیں اور پارٹی جو ہے اس کے اندر اب کوئی سینٹرل فگرز تو نہیں بچے تو میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن کے ابھی تین مہینے ہیں تو الیکشن کے قریب جاتے جاتے پارٹی جو ہے وہ مزید جو ہے اس کے اندر ایک میں سمجھتی ہوں بہت بڑا تنظیمی خلا پیدا ہوگا اور وہ پارٹی اس طریقے سے ایک منظم پارٹی کے طور پر سامنے نہیں آسکے گی خان صاحب کا میں نہیں سمجھتی کہ وہ جیل سے باہر آسکیں ہیں ان کے اوپر بڑے اوپن اٹ شٹ کیسز ہیں فور ایسیمپل یہ ایک سو نوے ملین یورو کا جو کیس ہے ملک ریاض والا تقریباً ساٹھ ارب روپیہ پاکستانی بنتا ہے وہ پاکستان کے خزانے کے پیسے تھے جو امران خان نے خود بدھ کرتے ہوئے ان کو مطلب اس کے معاوضے کے طور پر ہزاروں کنال زمین لی اور کیا کیا کچھ نہیں دیا انہوں نے اور ان کی بیگم نے ملک ریاض سے اور ملک ریاض کو پیسے واپس کر دی یہ ہے پھر توشہ خانہ کے حوالے سے کس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ لوٹ مار مچائی اور لوٹ مار مچانے کے بعد بھی انڈر انوائسنگ کرتے ہوئے خودانے کو انتہائی سے زیادہ نقصان پہنچایا گیا پھر ان کا ایک فورن فنڈنگ کا بڑا سٹرونگ کیس ہے یہ کیسز تو وہ ہیں جو سیدھے امران خان صاحب کے اوپر ہیں اور ان کی پارٹی کے جو مین کرپشن سکنڈلز ہیں وہ تو ابھی کھلے ہی نہیں ہیں آپ دیکھیں یہ جو سائفر کیس ہے اور پچھلے سپرین کورٹ کا ایک فیصلہ بھی ہے جس میں ہم خیال ججز نے وہ جو سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو عدالتے تھی فوجی عدالتے ان کو ختم کر دیا تھا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دے پلس یہ کہہ دے کہ کیا یہ اپیل پہ جائے گا یہ کیس اور اس میں ہرین سٹیٹ ہو جائے گا اس کو فوجی عدالتوں آپ سائفر کیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں سائفر کیس کے بارے میں بھی در طور سب بتا دیں اور یہ جو سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو فوجی عدالتوں کو ختم کیا گیا ہے سائفر کے اوپر تو خاور صاحب میں یہ ارز کر دوں کہ سائفر والی جو بات ہے جس طریقے سے انہوں نے اس کو منپلیٹ کیا تھا خان صاحب نے اور سارے کے سارے کے فراڈ منتر جنتر کے اوپر بیس کرتی تھی اسی طریقے سے وہ فراڈ اب ان کی طرف گھوم کے واپس آئے گا میرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ لگاتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ دھوکہ جو ہے وہ آپ کو سیدھا آکے ایک مزائل کی طرح لگتا ہے تو سائفر کو ایک جھوٹا گھڑا گیا تھا لوگوں کی سپورٹ لینے کے لیے پاکستان کے سٹیٹ کو اور فورن افیرز کو اور پاکستان کے سٹیٹ ٹو سٹیٹ ریلیشن کو سبوتاج کیا گیا تھا میں سمجھتی ہوں کہ امران خان صاحب اس میں ظاہرہ فکس ہوں گے اس میں وہ کیا جسٹیفکیشن دے سکتے ہیں اس میں وہ کوئی جسٹیفکیشن کیا گھڑ لیں گے کہ امریکہ نے امران خان کی حکومت ختم کروائی مطلب یہ ایک کتنی بے وکوفانہ باتیں ہیں جو کہ پاکستان کے اندر بہت ساری کمیونٹی جو ہے ان کو فورن ریلیشن کا فورن پولیسی کا کوئی پتہ نہیں ہے وہاں پہ ایک سلوگن بیچ دیتے ہیں جو کہ جماعت اسلامی کا اٹھایا ہوا سلوگن ہے کہ امریکہ دشمن ہے ہر کام امریکہ نے کرتا ہے ہر کام امریکہ نے کرتا ہے تو عام لوگوں کے نالے لگوانا اس کے پر آسان ہوتا ہے تو خان صاحب نے یہی دکس صاحب ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسلام صاحبی موجود ہیں جی پلیس دیتے ہیں کہ امریکہ کو کیا انٹریسٹ ہوگا یہ امران خان کی حکومت دکس صاحب کو میرا بھی اسلام اور دکس صاحب کی رائے جو ہے میں خود بھی بڑے گوھر سے سنوں کی وکاس ہمیشہ ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے پلیس دکس صاحب ڈاکٹر فرزانہ بیٹی ہیں آپ میری میں آپ کو بیٹی مانتا ہوں بہت مجھے خوشی ہوتی ہے پاکستان سے کوئی بھی عورت جرت کر کے اظہار کرتی ہے بات کرتی ہے میرے لئے بڑے شرف کی بات ہے بیٹی اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے جو پاکستان کی ہماری بیٹیاں ایکٹیوزم اور روشن خیالی کی باتیں کرتی ہیں باقی جماعت اسلامی کا جو آپ نے ذکر کیا میں رہ نہیں سکتا کہ یہ جو عرب اسرائیل جنگ جو بھی ابھی اس وقت ہو رہی ہے جماعت اسلامی کے دفتروں نے جندہ مہم کھڑی کر دیے اور وہ اپنا پیسہ بٹھو رہے ہیں کہ آپ مدد کریں جماعت اسلامی مجاہد بھیجے گی اور یہ کرے گی وہ کرے گی اور وہ مولوی جو ہیں وہ اپنے پیسے جمع کرنے میں لگ گئے ہیں سو یہ جماعت اسلامی کا ایک رول رہا ہے کہ عوام کا یہ جذبہ اس موقع کو پھر انہوں نے جانے نہیں دینا عوام کو ان کے ایموشنز کو کہ جی مسلمان پہ یہ ظلم ہو رہا ہے اٹھو اور دل کھول کے احتیاط دو تو پھر لوگ جو ہیں پاکستان کے وہ ویسے ہی گلٹی فیل کرتے ہیں مذہب تو کرتا ہی ہے انسان کے اندر ایک گلٹ ٹریپ شروع کر دیتا ہے تو یہ گلٹی لوگ جو ہیں کہ ہم کچھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کرتا تو وہ کچھ نہیں جو کر پا رہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ جا کر رپے سو دو سو ہزار ڈونیشنز دیں گے اور اس کے بعد ہمارا ایک دوست بولتا ہوتا تھا یہ جماعت اسلامی والے کوکا کولے پییں گے ہیں اور لیکن ڈاک صاحب ان کے جذبے کو آپ کس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ خاص طور پر اسلامی معاملہ جتنے بھی آئے ہیں تو جماعت اسلامی نے بہت کردار ادا کیا ہے پاکستان سے لے کے آج تک ہو سکتا کچھ مقام ایسے آگے ہو لیکن اسلام کے پرچنگ کو انہوں نے رکھا ہوئے اور پاکستان میں اگر کوئی حل جل مچتی ہے اسلامی طور پر اس کے کوئی ہوتا ہے یا جو بربریت ہے اسرائیل کی وہ جماعت اسلامی جیسے لوگ جو سامنے آ رہے ہیں وہ اپنا وقت بھی دیتے ہیں اور اس کے لیے ایک جہادی جو ان کا جذبہ جو ہے وہ قابر قدر بھی ہے سیم باقی چندہ چندہ کٹھا کرنے کا اس کا ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ چندہ کس لیے کٹھا کریں گے لیکن اگر وہ چندہ کٹھا کر کے فلسطین بھیج رہے ہیں تو یہ فلسطین بائیوں کی بہت زیادہ مدد ہوگی ان کو ہر چیز کی ضرورت ہے اس وقت ان کو عدویات کی ضرورت ہے فوراق کی ضرورت ہے ان کے مرم پٹی کی ضرورت ہے ان کو ریس سیٹلمنٹ ہونے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی اگر اتیات کا وہ کر رہے ہیں کچھ ایسی چیز دیم کھول کے ہم تو ہماری تو یہ درخواست ہے کہ جو بھی ان بائیوں کے لیے مدد کے لیے پکار رہے ہیں یا اتیات کر رہے ہیں تو ان کی بجائے اس بات کے ہم کریٹسائز کریں ان کی کریرابیلیٹی کو کیوں نہ ہم اس میں برچر کے حصہ لیے یہ تو خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں پہ لگائیں گے کوکوکولا پیئیں گے یا وہ ان کو بیجیں گے جو مصحے کے اس کے لیے خواب سے آپ کی بات ختم ہوئی تو میں یہاں ارز کروں خواب صاحب یہ جماعت اسلامی اور پاکستان کے جتنے بھی اسلام اور اسلام کے نامنے ہاتھ لوگ ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں ظاہر ایموشنز کی بات ہے میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ آپ پاکستان کے اندر وہ نفسیاتی تغیر جو اسلام کی بنیاد ہے جس کی وجہ سے مسئل اس کو لانے میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں یا اس کی بات بھی کرتے یعنی یہ بھی بات نہیں کرتے وہ جو اقبال نے کہا تھا یوں تو دنیا میں مسلمان کا کوئی دوست نہیں لیکن افسوس کہ یہ خود بھی ہے دشمن اپنا جماعت اسلامی ہو یا دیگر اور آپ کی اسلام کے نام پر اٹھنے والی جماعتیں جتنی بھی ہیں عوام کے جذبات کے ساتھ کھیل کر یہ جو حلچل آپ نے لفظ استعمال کیا ہے نا حلچل مچا دیتے ہیں یہ حلچل تو پچھتر سال سے مچی ہوئی ہے بلکہ اس سے پہلے بھی حلچل ہے ہیں جی وہ حلچل مچانا اسی کے لیے اقبال نے لفظ استعمال کیا تھا دین کافر ذکر و تدبیر جہاد وہ تو جد و جہد کرتے ہیں ذکر و فکر کرتے ہیں دین کافر دین ملا فی سبیل اللہ فساد یہ فی سبیل اللہ فساد اور اس کے بیسس پر خاور صاحب آپ دیکھئے کہ میرے بچپنے میں جس مولوی کے پاس جس جماعت اسلامی کے کریکٹر کے پاس لاہور سے شہو پرا جانے کا کرایا نہیں تھا کہ اب یہ ٹیوٹا کاریں اور ویگنیں اور کیا کیا کچھ ان کے گھروں کو جا کر دیکھیں اسلام کے نام کے اوپر what they have collected اور their lifestyle خود جماعت اسلامی کے بانی جو تھے سید ابولالہ محدودی انہوں نے جو الفاظ بیان کیے اور میں سید محدودی صاحب کا سٹوڈنٹ رہا ہوں ان کے ساتھ میری ملاقات مجھے شرف ملاقات رہا ہے میں نے ان کے جوتے سیدھے کی ہیں خواہر صاحب جوتے سیدھے کی ہیں میں یہ لفظ بول رہا ہوں from age میری 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 شہر جی اور بہت زیادہ دیانت داری کے ساتھ وہ بات کرتے تھے جو ان کی جو بھی ان کے ساتھ یعنی جو بھی چیز ہوتی ہے that is a little different تو یہ چیزیں ہیں جماعت اسلامی کے بارے میں آپ ان چیزوں کو پیشے نظر رکھیے ہمارے مسلمان ان کے جذبات کو مدد سے ہم استعمال کر رہے ہیں انہی کاموں کے لیے کیام پاکستان بھی اسی چیز پر ہوا تھا انہی ناروں پر انہی چیزوں پر اور کسی انسان نے غور نہیں کیا اس puppet show کو کیسے شروع کیا تھا Americans نے ڈاک صاحب سوال اس وقت یہ ہے کہ مسلم امہ جو ہے وہ خاص طور پر فلسطینیوں کی جو حالت زار ہے جی جی اسرائیل جو ہے وہ یہودی جو ہے ان کے خلاف کر رہے ہیں سر یہ بحثیت ایک مسلمان ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی اخلاق کی برالی مالی جس قسم کی بھی مدد ہو سکتی ہے ہم اپنے بائیوں کی کریں ظاہر جو ہے ہماری جو حکومتی جو ہے اسلامی ہے وہ بالکل میرا مدھ بے باس ہو چکی ہیں ان کی طاقت ختم ہو چکی ہے لیکن یہ ہے کہ بحثیت ایک عام پبلک جو ہے ان فلسطینیوں کے لیے ایک آواز اٹھانی چاہیے کہ ان کے ساتھ جو بربریت ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے دنیا کے اندر پر دیکھیں نجی یورپ میں یا امریکہ میں آپ نے بھی آپ کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا آپ نے بیچی تھی جس میں امریکن جو تھے اس بات کا وہ احتجاج کر رہے تھے کہ فلسطین کے اندر جو ہے وہ پیس ہونا چاہیے اور انہوں نے بہت بڑے جو جلوس ہوا رہا ہے اپنی شکل میں جا کے امین وہ پروٹیسٹ جو ہے all over the world وہاں پر موجود ہے تو پوری دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ دنیا کے اندر پیس ہو اور جہاں پہ جو بربریت ہے اسرائیل کی اس کو ختم کروایا جائے کام از کم پہ اسیس فائر ہو آمین پتہ نہیں کیا حال ہو رہا ہے وہاں پہ میں آور صاحب آپ کی اجازت سے ایک بات ارز کروں آپ نے کہا کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے اور یہ وہ میں بالکل سو فیصد اس چیز کے حق میں ہوں کہ آپ مدد کیجئے لیکن انسان کی مدد کیجئے انسان کی مدد کیجئے یہ جو مدد کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اور اس میں ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں یہاں مجھے رہ رہ کر ایک جملہ یاد آتا ہے گاندی جی کا پارٹیشن پارٹیشن کے وقت آپ وہ فلم بھی دیکھ لیجئے کہ ایک آدمی ایک ہندو روتا ہوا آتا ہے کہ تو ہمیں امن کا درس دیتا ہے تو کہتا ہے مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں یہ دیکھ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ میرے بچے کو لے کے آتا ہے مسلمانوں نے میرے اس بچے کو مار دیا گاندی جی بیٹھتے ہیں اس کو صبر دلاسہ دیتے ہیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں یہ جملہ غور طلب ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ دنیا کی کونسی قومیں ہیں جو اسلام پر عمل کر رہی ہیں گاندی جی نے کیا کہا اس آدمی سے اس نے کہا دیکھو بہت قتل و غارت ہوئی ہے بہت بچے مارے گئے ہیں تم ایسا کرو کسی کو اپنا بیٹا مان کر کسی بھی ایسے یتیم بچے کو جو سڑکوں پر پھر رہے ہیں اس وقت قتل و غارت بغیر ماں باپ کے کسی بھی بچے کو تم اپنا بیٹا بنا لو اور اسے پال لو اور اس کے بعد جو جملہ کہا میک شور کہ وہ مسلمان ہو مسلمانوں کا بچہ ہو یہ چیز میک شور کہ آپ کو جب تک آپ یہ نسلی اور یہ مذہب کے بنایا ہوئے تفاوت کہ ہمیں مسلمانوں کی یہ کرنی چاہیے وہ انسان کے بارے میں کب سوچیں گے انسان اسلام جب مذہب نہیں بنا تھا تو اسلام نے انسانیت کا درس دیا تھا آج جن کو ہم یہود و نصارہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یقین کیجئے یقین کیجئے خاور صاحب لے گئے تسلیس کے فرزند میراس خلیل ان کو اسلام ہو گیا ہے ان کو اسلام ہو گیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور آپ دیکھئے کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے کیسے انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں تو مسلمان کو یہ سوچنا ہے کہ ان کے اندر بیماری کیا ہے خرابی کیا ہے مسلمان ایک یہ جو نماز پرست روزہ پرست ہم نے جو اسلام نمازوں روزوں والا بنایا ہوا ہے خاور صاحب اس پہ غور اور تدبر کیجئے نماز پڑھنے والے مسلمان وہ تو ایک مسجد میں اتحاد نہیں ہوتا ان کا ہر آدمی اپنے اپنے امیجنری خدا کو خوش کر رہا ہوتا ہے سو جو قومیں یہ تصور رکھتی ہیں اس سے بالا اتر اسی لئے آپ دنیا اسلام کو دیکھیں ہم سب کہتے ہیں جی پچاس اسلامی ملک ہیں پچاس یہیں وہ کچھ بھی نہیں مسلمانوں کے ملک ہیں جیسے میرے آباؤ اجداد جو تھے وہ انہوں نے نبی اکرم کی تعلیم کو اپنایا میرا جد سیدنا علیب نے ابھی طالب سے تعلق ہے میرے اجداد کا سو ان کو ان کی تعلیم جو بھی وہ دیتے تھے الفورکان سیکلرزم اور پھر کہ ہر شہری جو ہے وہ برابر کا شیئر ہولڈر ہوتا ہے سٹیٹ کا دولت کا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہم اس کے ماننے والے ان کے ڈیسینڈنٹس ہیں جو اب ہم آپ کو مسلم ہمیں لپیٹ میں لے لیا گزشتہ تین سو چار سو سال میں عالمگیری اسلام نے عالمگیری سے مراد ہے وہ جو فتاوہ عالمگیری پر مبنی اسلام تھا جو عالمگیر بادشاہ نے شروع کیا تھا وہ نفرتوں کا پیکر اس کے نتیجے میں آپ کے ہاتھوں سے ہندوستان نکلا آپ جینوسائیڈ کی بات کرتے ہیں جینوسائیڈ ایسی ہی جینوسائیڈ سپین میں ہوئی تھی مسلمان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جب مسلمان اپنے راستے سے ہٹ گیا مسلمانوں نے اسلام کی ان بلند یعنی اتنی بڑی جینوسائیڈ ہے انسانیت کی تاریخ میں مسلمان اور کرسچن دونوں کے ساتھ مسلمان اور یہودی دونوں وکٹم تھے جینوسائیڈ جو سپین میں ہوا سپین کو فارغ کیا مسلمان سے اور یہودی سے یہ جینوسائیڈ مسلمان مسلمان کے یہ لوگ یہ شعور بھی آنے نہیں دیتے آپ دیکھئے کہ اس وقت میرے خطبات میری گفتگو یہ پاکستان کے چینلز پہ نہیں ہے وہاں پہ کازی فائز عیسیٰ اور یہ پپٹ شوز چل رہے ہیں کازی فائز عیسیٰ کو شوق ہے لائیم لائٹ لینے کا آپ کہہ رہے ہیں election کی بات آپ کر رہے تھے کہ election کی اس نے date دے دی یہ بھی خواہر صاحب یقین دلاتا ہوں یہ باتیں جو غلام علی گانا گاتا یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں سو یہ اور پھر صاف اور شفاف election یہ جیسے کوئی آدمی کہنا جی بڑا صاف اور شفاف پا اس کا نکلا ہے اس کو آپ دیکھیں election کہیں بھی صاف اور شفاف نہیں ہوتے یہ جمہوریت کا ایک illusion ہے صاف صفاف election ہوں گے یہ ہوگا قوم کو چاہیے اس جمہوریت اور اس کی لانت کے چکروں سے نکلے جتنا زیادہ جلدی نکلے گی اتنا زیادہ ان کو شعور آئے گا کہ حقیقت کیا ہے ان کو اسی جمہوریت جمہوریت تو نامی اسی چیز کہ آپ امریکہ کو دیکھ لیں اگر جمہوریت ہوتی امریکہ میں کتنے لاکھ لوگ ہیں جو سڑکوں پر نکلے ہیں نکلے ہیں ان کی کسی کو پرواہ ہے نو بڈی کیرز یہ تو دنیا ایک ویرانہ لیکن آپ مضمت تو کر سکتے ہیں جی اسرائیل کی جو بربریت ہے میں ہر بربریت کی مضمت کرتا ہوں خاور صاحب ہر بربریت کی کسی کا نام نہ لیں اس معاملے میں ہمیں اس سے بلند تر ہو کر سوچنا ہے اگر ہم کو اسی انداز سے دیکھیں جی میں کہتا ہوں جی میں مضمت کرتا ہوں من دس سو یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں یہ الفاظ مضمت اور یہ وہ یہ الفاظ میری تو ڈکشنری میں بھی نہیں ہیں یہ الفاظ بولنا ایسے الفاظ کرنا مضمت کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا جہاں کہیں بھی بمباری ہو رہی ہے ظلم زیادتی ہے کون ہے جو کہے گا کہ یہ صحیح ہے ہم بحیثیت مسلمان کے خود کیا کر رہے ہیں ہم نے خود اپنے ملک پاکستان کی اندر کیا کیا ہے اپنے ملک پاکستان کے اندر ہم نے انسانوں کو ان کے حقوق جب نہیں دیے ہم کہاں سے مضمت کرتے پھریں کس کی مضمت کریں کس کی مضمت کریں یہاں پر کون ہے کون ہے آپ پاکستان کی آپ حالت دیکھیں ایک ڈراما رچانے کی بات کر رہے ہیں سارے ایکٹرز ہیں جو اسی عوام کو خلق خدا کو بے فکوف بنا رہے ہیں خوبر صاحب آج آپ کا پروگرام تھوڑا اکھی ہم آر رہے ہیں یہ میرا ہے بھی کوئی انٹرنیٹ کی پرابلم ہے آپ کو پتا کہ ہماری یہاں پہ جو سین این جو ہے خاص طرف آرچ سکاوٹی میں میبی سم میرا جو چلا جاتا ہے وہ انٹرنیٹ لیکن اگر آپ سلسلہ چلتا رہے گا تو اگر میں چلا جاؤں تو آپ بات کر سکتے پروگرم پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا اللہ آپ سلامت رکھے جی بات کر رہے تھے کہ وہی بات جو ہے جو اسرائیلی بربریت ہے فلسطینیوں کا چلے ہم کسی مذہب کی بات نہیں کرتے لیکن جنرل جو ہے انسانیت پہ ظلم و ستم جو ہے سر ہمیں سٹرانگ جو ہے اس کی مذہبت تو کرنی چاہیے نا آپ کی آواز بہت سٹرانگ ہے ماشاءاللہ تو آپ بھی مذہبت کریں اسرائیل کی کریں کہ مجھو جنرسائز کر رہا ہے اس کو بند کر دیرہ چاہیے اور خاص سور پہ جو دنیا کی نیشن ہیں ان کی ہے کہ کام از کم کوشش کریں کہ بچانوں کو کچھ بریٹ تو ملے ان کو کیا کہیں آپ میں بلکل ان الفاظ کے ساتھ کہ جی شر جہاں کہیں بھی ہے اس کی مضمت کرنی شاہیے اور یہ چیز سمجھ نہیں بہت ضروری ہے امریکن لاؤ کو بھی آپ دیکھیں دیپارٹمنٹ آف سٹیٹ کی ریگولیشن آپ دیکھیں کہ یہ چیز بے حد اہم خاور صاحب سمجھ نہیں جس طرح سے پاکستان میں جس طرح سے پاکستان میں توہین رسالت کا قانون ہے نا آپ کبھی دیپارٹمنٹ آف سٹیٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں اور اس میں آپ انٹی سیمیٹیزم کو سرچ کریں اور اس کے لاؤز کو دیپارٹمنٹ آف سٹیٹ کی جس طرح آپ پاکستان میں توہین رسالت کا آپ کے ہاں قانون ہے اسی طرح سے توہین اسرائیل کا قانون امریکہ میں ہے اب یہ پاکستان میں تو ایک ان ریٹن لاؤ ہے نا کہ لوگ بولتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ سلام کی توہین کرے سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ امریکہ میں بھی ان ریٹن لاؤ ہے یہ پالیٹیشن کا اور وہ لوگ جو امریکن گورنمنٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں آپ امریکہ میں رہتے ہیں میں بھی امریکہ میں رہتا ہوں انہوں نے یہ لاؤ بنایا ہے یعنی لاؤ بھی ہے اور نہیں بھی ہے جیسے آپ کے ہاں توہین رسالت کا قانون ہے ویسے ہی توہین اسرائیل اور اس کا انٹی سیمیٹیزم کوئی ایسا کہہ کر وہ کیا کہتا ہے کہ جی آپ اپنے دشمن کو یا کسی کی توہین کر دیں اس سے بہتر ہے اپنے اندر گریبان میں جھانکیں اور سبق سیکھیں کہ اسرائیل اور باقی دنیا کی اقوام نے ترقی کیسے کی ہے ہم ان جیسے کیوں نہیں بن سکتے اور آپ کے سامنے یہ زندہ مثال ہے زندہ مثال ہے خاور صاحب آپ کے سامنے یہ زندہ مثال ہے کیا زندہ مثال ہے کہ آپ پاکستان کے اندر اپنے افغانیوں کے ساتھ اپنے شہریوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں اور ان کو آپ دیکھئے اپنے لوگوں کے ساتھ اور جمہوریت کے نام پہ جو فائز عیسی آپ نہیں کر سکتے اس نے کہا کہ میں نے تاریخ دی ہے اور اس کے خلاف کوئی شخص بات نہیں کرے گا اور انٹرنیٹ پہ کسی جگہ کوئی تفسرہ نہیں کرے تو آئین میں نائنٹی ڈیز تھا اس سے بھی تجاوز کر گئے تھے تو بات تو یہ بات تو سیئی الیکشن تو ہونے چاہیے اس کے تو ہم بھی ہم ہیں کہ نائنٹی ڈیز سے اوپر کیوں گئے ہے اور آئین کا جب تک ہم میرام تک اس کا افیکٹ نہیں کریں گے اس کو نہیں مانیں گے تو ملک تو اس طرح نہیں چلیں گے چونکہ آئین جو ہے پاکستان کا سب سے جو میرام مطلب ہے کہ انہوں نے خود نہیں کہ میری تو ہین ہو گی آئین کا اگر کسی اس طرح کیا تو برکیفہ الیکشن آپ بھی میرے خیال میں اسی بات پہ ہیں کہ الیکشن ہو جانے چاہیے عوام کو اس بات کا حق ہونا چاہیے کہ ان کا الیکشن کے لیے ضروری ہے پہلے گراؤنڈ رول سیٹ کرو پہلے محاسبہ کرو ان لوگوں کا کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے کون لوگ ہیں اور کیسے ایک کروڑ پتی آدمی ان غریبوں کا نمائندہ بن کر اسیمبلی میں جا سکتا ہے کیسے ایک ملینیر غریب کا نمائندہ ہو ہم رول جو ہے سیاست میں ہم کرتے جائیں گے آپ امریکہ کو دیکھیں ابھی دو سو سال کے بعد بھی کل کی بات دیکھیں گے تو ان کو بھی عورتوں کو حقوق ملیں ووڈ ڈال لے کے تو قومیں جو ہیں وہ اس سٹرگل میں سے گزرتی ہیں ٹائم لگتا ہے تو پاکستان is نیوکرل پاور قوم نے اس پہ مقام آیا تھا تو قوم نے یہ تحریہ کیا تھا کہ ہم نے ایک نیوکرل پاور بن ہے انہوں نے سو کی جو بھی کیا اپنی اکانومی میں سے جس طرح بھی اکانومی تھی نیوکرل پاور بن گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مینچورٹی سے گزرتے جائیں گے وہ چیزیں ہم میں آتی جائیں گی جیسے دوسرے ملک کر رہے ہیں تو بڑی جفاکش قوم ہے سر اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے لیکن جفاکش ہوتے ہوئے پاکستانی قوم دماغ کے اوپر بھی بہت غور کرتی ہے جس طرح پاکستانیوں کو دماغرسی اور دماغرسی سمجھ آ گیا نا نیوکلر پاور کی بھی حقیقت سمجھ آ جائے گی وقت آنے پر سو یہ ساری چیزیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہیں آپ نے ان باتوں کو کبھی ڈیبیٹ کیا ہی نہیں وہ نیشنل سیکرٹ ایکٹ اور یہ وہ ساری چیزیں بنا دی ہیں جو پاکستان کے موجودہ چیف ہیں جو پاکستان کا سابقہ چیف ہے اس سے پہلے ستر پچھتر سالوں کے چیف کبھی بھی پبلک فورم پہ آ کر عوام ناس سے بات کرتے نہیں کرتے سر آپ اور ہم اس مشینری کا حصہ ہیں اور ہمیں پوری کی حق ہے اپنے آپ کو یہ آپ کے مسلمان ہونے کا اسلام ہونے کا تقاضہ ہے دیموکرسی کو جمہوریت کو ایک حرام چیز سمجھیں یہ لا تقربہ حاضح الشجرہ یہ اس اس دیموکرسی کی لعنت کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم لوگ ظالمین ہو جاؤ گے یہ جمہوریت یہ جمہوریت ہرگز ہرگز نہ تو پاکستان کو جاتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کا ایک طریقے کار ہوتا ہے آپ الیکشنز کی بات کرتے ہیں ان پچھتر سالوں میں کتنے صاف اور شفاف الیکشنز آپ کروا چکے ہیں امریکہ میں کتنے ہوئے امریکہ میں بھی تو یہ میں آپ کی بات بلکل صافیصت صحیح ہے امریکہ میں کتنے ہوئے تو ایک اینڈلیس چپٹر ہے لیکن بات تو یہ پھر وہی آکے ہو جاتی کہ we are getting the maturity I mean 75 years میں جو ہمیں we have to learn جو آدمی انسان جو ہے وہ جو بھی سیکھتا ہے they always learn from the harder way تو ہمارے پاکستان میں یہ ہی مسائل ہے کہ we learn the ہر تو یقینی طور پہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ دعا کریں آپ کہ اللہ بہتر کرے اس ملک پہ اور جو بھی اس کے لئے بہتر ہو اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ حالات بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے آج کے پروگرم کا میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا آور ٹائم پہ بھی جا رہے ہیں وقت جو ہے وہ ختم ہوا تو انہی دعاوں کے ساتھ جو ہمارے مسلمانوں کو یا فلسطین میں جو اسرائیل کر رہے جو ہے اس میں سے یہ ہے کہ اللہ ان پہ رحمت کرے اللہ ان کی آسانیہ جو معاف فرمائے جو بچے جو ہماری مسلمان بچیاں ہیں بچے ہیں وہ زبا ہو رہے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات جو ہے ان کو عسان کرے اور جو ہماری مسلم امہ ہے اللہ تعالیٰ انس کو بھی کچھ حدائت کرے اور وہ یونائٹڈ ہوں اور ایک کٹھی آواز بن کے پوری دنیا کے سامنے آئیں اور کامز کام یہ حالات بن کے دیں کیا کہیں گے آخر میں آپ آخر میں یہ کہوں گا جی جو شاعر کا شیر ہے یہی جانا کہ کچھ نہ جانا ہائے وہ بھی ایک عمر میں ہوا معلوم سو ایک عمر گزارنے کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے کچھ نہیں جانا قرآن کریم کی روشنی میں اور قرآن کے تقابل کے ساتھ ہم نے جو اس غلط نظام کو جو پاکستان میں اور دنیا میں رائج ہے اس کو دیکھا کہ یہ نظام اللہ رسول کے نام پر لوگوں کو بے فکوف بناتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح تعلیم دی ہے اللہ کرے کہ مسلمان غور کریں اور سلطانی نظام کی طرف غور کریں کہ کیسے اس کو قائم کر سکتے ہیں ورنہ یہ جمہوری تماشے تو فیرون بھی رچاتا تھا قرآن میں ذکر ہے ایک پارٹی کو اوپر لاتا تھا دوسرے نیچے فیرون کہتے ہی اس کو ہیں وہ ایک آدمی نہیں ہیں فیرون تو تین ہزار سال قرآن نے ایک سمبل کے طور پہ اس فیرون کو استعمال کیا ایک جماعت کو اوپر لاتا ہے ایک سیاسی جماعت کو نیچے لاتا ہے اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو ابنائے قوم ہیں ان کو زبا کر دو ان کو علیدہ کر دو ابنائے قوم میرے جیسے آپ جیسے لوگ ہیں تو پروموٹ کس کو کرتا ہے پروموٹ انہی کو کرتا ہے جو شیطانیت کو مانتے ہیں انہی کو پروموٹ کرتا ہے جن میں نسائیت ہوتی ہے ہم نے تو اس کا ترجمہ یہ کر لیا نا کہ عورتوں کو بچا لیتا تھا اور نوجوانوں کو قتل کر دیتا تھا تو یہ بڑی اہم چیز خاور صاحب اور ازنی کلمات کے ساتھ میں آپ سے بھی اجازت چاہوں گا انشاءاللہ تعالیم روشنی کی جاری رہے گی اور ہم دیتے رہیں گے انشاءاللہ چلیں جی آپ راپرا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اور پاکستان اللہ حافظ